یہ ہیں پاکستان صاحب جو اپنی ازادی کے بعد بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے کہ ان کا جوان بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور اس کے بیٹے جس کا نام مستقبل تھا اس کی ذمہ داری بھی پاکستان صاحب کے کاندھوں پر آ گئے پھر پاکستان صاحب نے اپنے پوتے کی پرورش کے لیے اپنی زندگی لٹا دی وقت گزرتا رہا دیکھتے دیکھتے مستقبل جوان ہو گیا وہ پاکستان صاحب جو پہلے کافی جوان تھے وہ بھی بہت کمزور اور بیمار رہنے لگے ایک دن جب مستقبل پردیس جانی کی تیاریاں کر رہا تھا پاکستان صاحب نے مستقبل سے پوچھا بیٹا جا رہے ہو مستقبل نے کہا ہاں دادا جان انہوں نے مستقبل سے کہا بیٹا مسائل کے وقت اپنوں کو چھوڑ کر جانا مسائل کا حل کبھی نہیں ہوتا بلکہ ان مسائل کو حل کرنا بہتر مستقبل کی زمانت ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا اس بھوک اور بے رزگاری کا بھی یہاں کوئی حل ہے پاکستان صاحب نے جو کہا واقعی وہ جملے سمجھنے والے جملے ہیں اگر آزادی کے وقت ہم بھی تمہاری طرح سوچتے تو کیا آج ہم غلامی کی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے